زندگی اللہ کی نعمت ہے اور بہت خوبصورت ہے آپ کسی سے بھی ملو سہری طور پر آپ کو نائنٹی پرسنٹ لوگ خوش ملیں گے لیکن در حقیقت اس خوبصورت دنیا میں نائنٹی پرسنٹ لوگ دکھی ہیں کوئی دوست سے خفا ہے تو کوئی محبوب سے خفا ہے کوئی ماں باپ سے خفا ہے تو کوئی بہن بھائی سے کچھ اپنے آپ سے خفا ہے اور کچھ اپنے خدا سے اور کچھ بلاوجہ خفا ہے اس دنیا میں سب رونا چاہتے ہیں لیکن کسی کو رونے کے لیے کندھا چاہیے اور کوئی غیر شرم کی وجہ سے سب کے سامنے رو نہیں سکتا انسان کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو اس کی ساری دکھتر اس میں بہت جاتے ہیں اسی لیے آنسو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ کبھی کبھار اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں کیونکہ کبھی کبھار رونا آپ کے انسان ہونے کی نشانی ہے کیونکہ انسان ہی درد محسوس کرتا ہے جانور نہیں دس بجے کے بعد بہت سارے لوگ بیٹھ پر لیٹ جاتے ہیں لیکن نیند کسی کسی کو آتی ہے اور کچھ لوگ تو بہت بات قسمت ہوتے ہیں نیند کے لیے میڈیسن کا سہارہ لیتے ہیں میں بھی آپی کی طرح کا ایک انسان ہوں لیکن میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے مجھے جب بھی نیند نہیں آتی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی بائیک پر ہوں اور ان خوبصورت وادیوں کی طرف سفر کر رہا ہوں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا میں نیند کی وادیوں میں کھو جاتا ہوں لیکن آج خواب میں ہی نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے ان وادیوں کو دیکھوں گا بھی اور آپ کو بھی دکھاؤں گا تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو تو چلو میرے ساتھ تو جی ناظرین چلتے ہیں اپنے سفر کی جانب بھمالہ سٹپا بھمالہ سٹپا خانپور ڈیم سے پیالیس منٹ کی مصافت پر ہے اور اگر ناظرین آپ اس جگہ پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈریس کا نہیں پتا تو آپ گوگل بابا پر سرچ کر سکتے ہیں جہاں پر ایک جانب پہاڑ اور بہتے دریا وہیں پر دوسری جانب سبز و شداب پہاڑ جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں مزید معلومات دینے کے لیے ہم انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں یا مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے انسٹراغرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو فرینڈز ایسی جگہوں پر آپ جب بھی آتے ہیں تو خیال کیجئے گا ان لوگوں کا یہاں پر آ کر شو شرابہ نہ کیجئے گا یہ بہت ہی پورسکون علاقہ ہے موسیقی 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 آپ نے یہاں پر اپنی گاڑی پاک کر دینی ہے اور اس راستے سے اوپر جانا ہے اپنے بہمالہ سٹپا کی طرف اوپر جانے سے پہلے اپنے بہمالہ سٹپا کے لیے نیچے سے ہی ٹکل لے لینی ہے ایڈلٹ کی ٹکل 20 روپے ہے شائلڈ کی ٹکل 10 روپے ہے اور فورنر کے لیے 500 روپے ٹکل رکھی گئی ہے بہمالہ سٹپا ہاریپور پاکستان کے قریب ایک تباہ شدہ بودھمت کا سٹپا ہے اور ایک قومی ورثہ ہے جو دوسری صدی ایسوی میں ہے یہ تریہائے ہارو کے کنارے واقع ہیں جو خانپور ڈیم کی معمول ہیں اور ایک سیاحت ہی مقام رکھتی ہے بہمالہ سٹپا بڑے بہمالہ بودھا کمپلیکس کا ایکیسہ ہے اس سائٹ کو بودھ کے حاصل کرنے والے بودھ کے ستارہ سو سال قدیم مجسمے کے لیے جانا جاتا ہے جسے دنیا کا سب سے قدیم مجسمہ سمجھا جاتا ہے جس مجسمے کو یہاں سے ٹیکسیلا میوزیوم میں شفٹ کر دیا گیا ہے اس سائٹ کی خدایی کا کام انیس سو انتیس میں سر سفیان ملک اور سرجان مارشل نے پہلی باہر کیا اور یہ کام انیس سو تیس کی دہائی کے اوائل تک جاری رہا ہے دوزار ستارہ میں خدایی دوبارہ شروع ہوئی یہ نیسکو کے عالمی سقافتی ورثہ سائٹ میں نامز کیا گیا ہے نامز کی کنٹرات بنیادی طور پر سٹوپا کی بہالی کا باعث ہے سائٹ جو دوزار پندرہ تک محکمہ سارے قدیمہ اور اجائب گر حکومت قیبر پکتون کا حکومت پاکستان کے زیرے کنٹرول ہے کیال کیا جاتا ہے کہ یہ سائٹ وادی اٹیکس کے لئے میں محفوظ کردہ ایک بہترین سائٹ ہے سٹوپا کا ایک خصوصیہ دار مسلوب منصوبہ ہے جس میں چاروں اہم سمتوں میں سیڑھیوں کی پروازیں ہیں جو گندارہ سٹوپا کے ارتقاء کے آخری مراحل میں سے ایک ہے موجودہ تفیم کے مطابق مرکز سٹوپا کی شکل مسلوب ہے اور ٹیکسلہ اور گندارہ کتے میں اس شکل کی سب سے بڑی زندہ مثال ہے سٹوپا کراس سائز کا ہے اور یہ ایک ایزینٹک پیرامیڈ کی طرح لگتا ہے مرکز سٹوپا کے آس پاس ہیں میں تقریباً نو لیکن چھوٹے سٹوپے ہیں مرکز سٹوپے ہیں سو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ